بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک کے صاحبہ ہیں اسما افضال انہوں نے سوال کیا اسلام علیکم محمد متاہر پہ ایک ویڈیو بنا دیں یہ نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نام آپ نے پوچھا ہے متاہر یہ دو طرح سے نام رکھا جاتا ہے ایک تو متاہر متاہر جو لفظ ہے اس کے معنی تو آتے ہیں پاک کرنے والا اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے ایک لفظ متاہر تو متاہر آپ نے متاہر لکھا ہے لیکن یہ تشدید کے ساتھ آیا کہ متاہر متاہر کے معنی آئیں گے پاک صاف مبرہ تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں تو متاہر بھی رکھ سکتے ہیں پاک کرنے والا اور ایک ہے متاہر اس کے معنی آئیں گے پاک صاف مبرہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں تو متاہر نام بھی رکھ رکھ سکتا ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے یا نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام رکھنے اور نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے باعت برکت ہے باقی معنی کے اعتبار سے متاہر نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے فقط واللہ عالم